ہم کہہ رہے سے کہ ہم اسفریلیا کے اندر بری طرح سے ہارے انڈیا افریقہ پہ بھی ہارے گا انڈیا افریقہ میں نہیں جیتا اور چھوٹ ہم ٹین ٹونٹی سیڈیز لیور کر لی اور یہ اوڈیا کی سیڈیز ہے تو انہوں نے اس سیڈیز کو جھیت لی ہے انڈیا کی بی ٹیم بی ٹیم نے افریقہ کو افریقہ کے اندر ہارا دیا ہے ہلکی ٹیم بیجے پاکستان دوستو آج میں سنجو سیمسن کی تاریخوں کے پل باندنے والا ہوں کیونکہ انہوں تاریخ کی سب سے خوبصورت تیری نیننگز کھیلی ہے کیا ٹیلنٹ ہے کیا لا جواب پوٹینشل ہے اور جب یہ چلتے ہیں چمکتے ہیں تو چاند مانگ پڑ جاتا ہے کچھ چیزی ایسی ہیں کئی دفعہ تو مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ گریٹ رویل شرما اور سنجو سیمسن ایک ہی فرمے سے نکلے ہوئے دو کھلاڑی ہیں دو چہرے ہیں کیونکہ بہت سیمیلیریٹیز ہیں دونوں میں بہم موزل کر دیا بہم موزل اب یہ کیا کوئی بیٹا ہوتا ہے مگر آج یہ کیسے کر لیتا ہے سنجو نے کیسے اتنا مالی بڑے پاکستانی کیا رہے تھے وہ جی ٹیم انڈیا جی ساوتھ افریکہ میں جائے گی تو یہ جی ایکشپوز ہو جائے گی کیونکہ یہ جی گار کے شیر ہیں اگر آپ سنجو سیمسن کی انکس کا مطالعہ کریں جائزہ لیں تو آپ کو یہ پہلو سب نظر آئیں گے بہت بڑی انکس تھی کوئی بھی ٹیم جتنی مرضی بڑی بیٹنگ ٹیم وہ تھنڈی پڑ جاتی ہے کیونکہ اتنا بڑا چارج سنجو سیمسن کے جی نیس تھا کہ ان کی وجہ سے یہ دراما کریٹ ہوا یہ تھیٹر کریٹ ہوا انہوں نے بتایا کہ اگر میں لیڈر ہوں تو میں ایسے لیڈ کروں گا اور اپنے اوپر رسپونسیبیلیٹی لی اور ایک اور پیڑ کو مائنس کرو بگیر پاکستان ایک دفعہ اپنی ٹیم بیج کے دکھا دے بڑی طرح سے ایکسپوز ہو کر آئے گی اور بیٹا ایک اور بات یادکنا یہ باپا رازم کی ٹیم نہیں ہے انڈیا ساؤت ایفریکہ میں کبھی بھی بائی لیٹرال او ڈی آئی سیریز نہیں جیتا تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو مگر آج یہ کیسے کر لیتا ہے سنجو نے کیسے اتنا مال 117.26 اوپر میں پچھلی تیرہ انڈنگ میں سنجو کے اوپر جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا تھا کہ ریلائیول ابھی تک نہیں آیا مگر وہ والا فائر جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا وہ نہیں تھا پانچ میں اور میں آیا ہے کھلنے کے لیے میں نے بھی دیکھا جب کہ مجھے انداد ہو کہ پانچ میں اور میں آیا اور اگینس تا فیل کھیل ہے وہ آج اپنی وہ سنجو نہیں تھا وہ کچھ ڈیفرینٹ ہی تھا اس کے اندر کیوں کہ سنجو سے آپ چھکے چھوکے ایس رنز ایکسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کٹ کر دے ادھر مار دے ادھر مار دے ایک ایسی کنڈیشن جو کسی بھی بیٹسمن کے لیے چیلنج کہی جاتی ہے کہ جہاں پر بول جو ہے وہ فس کے آ رہا ہو بول رک کے آ رہا ہو پھر یہ کہ بول اچھا بول اچھا اچھا بھی مل رہا ہو سنجو سنسن نے اپنے اوپر لگے ہوئے وہ تمام تمام نہیں تمام اشارے جو اس پر کیے جا رہے تھے مگر سنجو سنسن نے آج دیکھیں آج تلک برما بھی کھیلا وہ بھی سوک کھیلا وہ آج بابر کا ریکار توڑتا ہوا نظر آیا سات بولوں پہ چالیز بولوں پہ چالیز بولوں پہ سات رنگا ریکارڈ بھی توڑتا ہوا نظر آیا بھائی بعد میں کتنا بھارا ہوں دیکھ کے جو چیزیں نظر آ رہی تھی وہ یہ دو سو پچاس بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہے تھے ارشدیپ سنگھ سے کوئی بڑا بولر تھا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں مکراند گپتہ کا کہنا تھا کہ ارشدیپ سنگھ ایک لیفٹ آم نئی ورائٹی کے ساتھ آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اس سیریز کے تین میچوں میں دس وقتے لے کر دوبارہ سے اپنی دھاگ بٹھا لی ہے اب وہ بھارتی ٹین کے لیے ایک مضبوط بولر کی کڑی ثابت ہوں گے جس طرح دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ میں انہوں نے ٹوپ آرڈر میں آ کر کھراریوں کو پریشان کیا تھا اسی طرح اب وہ بھی بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں جہاں پہ وکراند گپتہ کا مزید کہنا تھا کہ ارش دیپ سنگھ کا پھیکا فید آیا وہیں پر ہی ارش دیپ سنگھ بہت اچھی فارم میں لے کر واپس آئے ہیں لگتا ہے ارش دیپ سنگھ نے بہت اچھی ٹریونگ کی ہے جس کی وجہ سے وہ اب بہت ہی اچھی طرح بول کر رہے ہیں اب ان کا بول پڑھ کر سونگ ہو رہا ہے کیونکہ لیفٹ آم بولر کی جو ورائیٹی ہے وہ سونگ ہی ہے اگر لیفٹ آم بولر کا بول سونگ نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں اور اب ارش دیپ سنگھ نے بول کو گھومانا شروع کر دیا ہے اب فکراند کپسہ کا مزید کہنا تھا کہ ارش دیپ سنگھ اگر اگر اپنی پیس پہ تھوڑا تھا کام کریں تو وہ دنیا کے بہت ہی ورلڈ کلاس بولر بن سکتے ہیں جب سنجو کو میں نے تیس پہ تیس بولر کھل دیکھ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ پھوٹ ڈالے گا ان کو آج بھی چھوڑے گا کیونکہ آج وہ دن ہے اگر کوئی صحیح آدمی جو ہوتا ہے جو تیلک مرمہ نے آج کی پندرہ گندوں پہ مارا ہے اپنی وہ بڑا بیٹر کر گیا گھنٹے کے فین نے دولاوائی بنانا ہے تو وہ سنجو سنجن کو دولاوائی بنا لے کیونکہ آج اس لڑکے نے آلموست 57 کا ایوریج ہے تیرہ ایننگ میں پانچ سو دس رنگ اب آج نادہ لگائیے کہ 99 پوائنٹ اس کا اوورال سٹائک ریٹ ہے اس کا ایک سو تین پچات تی ٹوئنٹی میں چالیس کا ایوریج لسٹے میں چالیس کا ایوریج فرس کلاس میں چالیس کا ایوریج بھائیہ اس کو روکے گا کون اب یہ ایکسپلور کر رہا ہے اپنے آپ کو دیکھیں بہمبوزل کر دیا بہمبوزل اب یہ کیا کوئی بیٹھا بتا آج سبیز میں ساؤت ایفریقہ سیریز جیتے ہیں بہمبوزل مجھے خوشی ہوئی کہ ینگشٹرز نے 297 کی ہے رنگو سنجو کے بعد رنگو کم ڈسکس ہو رہا ہے پر بھولیے گا نہیں کہ رنگو نے آج بتا دیا کہ بندے بھی مجھے کھلا لو کچھ بھی وہ فورمیٹ دیکھ کے نہیں کھلتا وہ اپنا رول سیچویشن دیکھ کر پورا کریم رول دے دیتا ہے گھنٹا بلیا دیا ینگ انڈیا نے ساؤت افریقہ کا وہ بھی ساؤت افریقہ میں جا کر جو گھنٹے کے پاکستانی لنڈے کے ایکسپرٹ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے تھے کہ انڈیا کے یہ بچے جی ساؤت افریقہ سے ہار جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بیٹا کسا دی اندر ڈنڈا دے دیا اندر پکڑ کے ان کا گھنٹا بجا دیا پکڑ کے اور بیٹا ایک اور بات یاد اکنا یہ باپا رازم کی تیم نہیں ہے کہ ہاگ دے کی ہر جگہ پہ جا کے یہ تیم انڈیا ہے یہ ینگ ٹیلنٹ ہے ساؤت افریقہ میں جا کے سیریز جتنا ہی بڑی بات ہوتی ہے ادھر ہماری مین ٹیم میں جا کے ساؤت افریقہ میں الگوا دیتی ہیں نہیں جیت پڑ تھی ادھر انڈیا کے بچوں نے جا کے ساؤت افریقہ ان کے گھر میں اس کے مار دیا اس سے زیادہ اور بری بات کیا ہو سکتی ہے اور اس ٹیم میں پیراٹ کولی ایروہید شرما یہ نہیں تھے ان کے پر انڈیا کے بچوں نے اور سارا ایپیال کا ٹیلنٹ ہے اس پوری کی پوری ٹیم میں صرف کے ایر رہو اکیلا کھیل رہا ہے جو ورلڈ کپ کے سکارڈ میں تھا باقی جتنے بھی لڑکے کھیل رہے ہیں اور میں کوئی بھی بندہ ورلڈ کپ کے سکارڈ میں رہی تھا پکڑ گے ساؤت افریقہ کے کلاسن مارکرم ملر اور بھائے سب کو سب کو اندر دے دیا ہے یہ ہوتی ہے بڑے پاکستانی کہہ رہے تھے وہ جی ٹیم انڈیا جی ساؤت افریقہ میں جائے گی تو یہ ایکسپوز ہو جائے گی کیونکہ یہ جی گار کے شیر ہیں یہ بہر دیر ہو جاتے ہیں بیٹا گار کے شیر بہر سوا شیر ہیں انہوں نے پکڑ کے اسی طریقے سے اندر دے دیا ڈنڈا انڈیا کے بچوں نے بیل دیا ہے ایدر ہمارے انڈیا نے ساؤت افریقہ کو ساؤت افریقہ کے اندر ہڑا دی ہے جو بھی جیسا بھی یہ تو ماننا پڑنا ہے کہ وہ ٹیم بہت اوپر جا چکی ہوئی ہے ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہم سے اوپر چلے رہے ہوئے یہ ہماری عادت ہے جب وہ پھٹ کر دکھاتے ہیں جب وہ ہمارے مو بند کرتے تب ہم کہتے نہیں سوچے میں مجھبور ہے کچھ تو ہے سکریم ایک دفا اپنی ٹیم بیج کے دکھا دے بڑی طرح سے ایکسپور ہو کر آئے گی لیکن انہوں نے افریقہ کے اندر ساؤدھ افریقہ کے اندر جا کے اپنی بی ٹیم بیجی اور وہ بھی اس سیریز کے اندر اوڑ ڈی سیریز کے اندر آپ تو ڈڈڈ لگ رہے ہیں بی ٹیم سے